آج کل کرونا وائرس کا خوف ہر جگہ ہے اور اس کے لیے اب سب سے بہترین حل یہی ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہمیں اپنے ہاتھوں کو پورے 20 سیکنڈ تک دھونا چاہیے لیکن ہاتھوں کو دھونے کے دوران ہم نلکے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے 20 سیکنڈ کے اندر ہم 2 سے 3 لٹر پانی کو ضائع کر دیتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے ہاتھوں کو دھونے کے دوران نلکے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بہت زیرا پانی کو ضائع کر دیتے ہیں صرف ہاتھ دوتے ہوئے نہیں بلکہ برش کرتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے ہم بہت سا پانی اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں ہوتا کیا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اقومی متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایک شخص کی پانی کی ضرورت ستنا سو کیوبک میٹر ہے جو کہ اب صرف تیرہ سو کیوبک میٹر رہ چکی ہے جو کہ مینیمم سے بھی بہت کم ہے اور آج سے صرف چند دہائیاں پہلے یہ ایک شخص کے لیے پانچ ہزار کیوبک میٹر تھی اور اسی طرح ایک شخص اگر ایک دفعہ ہاتھ دونے میں دو سے تین لیٹر پانی ضائع کرتا ہے تو ایک ایسی تنظیم جس میں ایک ہزار لوگ کام کرتے ہیں تو وہ دن میں پدنا سو گیلن سے زیادہ پانی کو ضائع کر دیتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو مل کر اس پانی کو بچایا بھی جا سکتا ہے ہم نے کرونا سے تو بچنا ہے ساتھ میں پانی کو بھی بچانا ہے یہ نہ ہو کرونا سے بچتے بچتے ہم دھیر سارا پانی بھی ضائع کر دیں سیف رہے سیف سیٹی کے ساتھ